چناب نگر سے بھائی مقبول احمد صاحب نے سوال پوچھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب آک کرنے کی شریح حیثیت کیا ہے اگر کسی اولاد کو آک کر دیا تو کیا وہ شرعان اولاد ہونے سے نکل جائے گا اور کیا یہ اپنے والد کے ترقہ کا وارث نہیں ہوگا شریعت اس حوالے سے ہمیں کیا درس دیتی ہے مقبول احمد میرے محترم بھائی اولاد ہونے سے نہ ہی کوئی نکال سکتا ہے نہ ہی یہ ممکن ہے نہ ہی اقلا ممکن ہے نہ ہی شرعان ممکن ہے اولاد ہونے سے کوئی نہیں نکل سکتا آک کرنے کی شرعان کوئی حیثیت نہیں کہ آک کرنے سے مطلب یہ سمجھا جائے کہ جس کو آک کر دیا جس بچے کو وہ وراثے سے محروم سمجھا جائے یہ ہرگز جائز نہیں نہ ہی یہ موتبر ہے بے شک کاغزوں میں اس کو آک کر دیا گیا ہو لیکن شرعان یہ بندہ ترکا کا وارث بنے گا اگر شریع وارث ہے بیٹا ہے تو یہ وارث بنے گا اس کو وراثت سے محروم کوئی نہیں کر سکتا لہٰذا یہ جو معاملہ ہمارے چلتا ہے کہ خباروں میں اشتہارات دے دی جاتے ہیں مختلف مطلب جگہ پر اشتہارات دے دی جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے فلاں بیٹے کو آک کر دیا ہے لہذا ہم اس کی کسی کول فیل کے ذمہ دار نہیں اور نہ ہی وہ ہماری کسی جہداد وغیرہ کا وارث ہوگا یہ شرعان غلط اور باطل ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اولاد کو بھی البتہ چاہیے کہ اولاد بھی نافرمانی نہ کرے ماں باپ کی اور ماں باپ کو اس قدر مجبور نہ کرے کہ وہ ایسا ناجائز قدم اٹھانے پر مجبور ہوں لہذا اگر کسی نے ایسا قدم اٹھا لیا کسی باپ نے اپنے بیٹے کو آک کروا دیا کر دیا یا لکھ دیا تو اس کی شرعان کوئی حیثیت نہیں یہ شخص وراست سے معروم نہیں ہوگا